سبھی کسان ساتھیوں کو نمسکار میں اکلیس کمار یوبا کسان اے کے یوٹیوب چنل میں آپ سبھی کا سواغت ہے میں آج بائر کمپنی کی ایک نمینتم انسکٹی ساٹکین سمپور جان کا ہی لکھا ہوں اس کی نام کی بات کی جائے تو یہ مارکیٹ میں کورویکس پرو کی نام سے دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ ہے کن کن کیٹو کو کنٹرول کرتی ہے یہ بسیس کردھان میں لگنے والا بی پی ایچ انسکٹی ساٹکو کنٹرول کرنے کے لیے بائر کمپنی نے اسے لانچ کیا ہے کیونکہ بی پی ایچ بی پی ایچ جو کی دھان میں لگنے والے بی پی ایچ روک ہوتا ہے اسے کعبی تیجی سے کنٹرول کر دیتا ہے اور اس کا پروابی ڈھنگ سے نیت کرتا ہے بی پی ایچ سے کسانوائی جیسی بی پی ایچ کا روک کسانوائیوں کو دیکھتا ہے تو یہ پندرہ سے بیس دن میں ہی فصل کو کعبی تیجی سے ختم کر دیتا ہے اور بی پی ایچ کی سانگیا کعبی تیجی سے بھانے کے کارے فصل کو کعبی تیجی سے نشٹ کرتا ہے کونویکس پرو کی رسائنے کیا ٹیکنیکل نام کی بات کی جائے تو اس میں دو ٹیکنیکل پائے جاتے ہیں پہلے ٹیکنیکل کی بات کی جائے تو ایٹھلی پرون دس دسم لف سات پرسنٹ پلس پائے میٹرو جیم چالس پرسنٹ ڈبلو ڈی جی فارم میں دیکھنے کو ملتا ہے ڈبلو ڈی جی فارم کی بات کی جائے تو یہ بورٹرول گنول فارم میں دیکھنے کو ملتا ہے جو کی خلقے دانے دار روپ میں آتا ہے بائر کمپنی کا کرویکس پرو کی موڈ اپ ایکسن کی بات کی جائے تو اس میں دو ٹیکنیکل پائے جاتے ہیں جس میں کی دونوں ٹیکنیکل الگ الگ پرکار سے موڈ اپ ایکسن پائے جاتی ہیں جس میں کی پہلے ٹیکنیکل کانٹیکٹ ایکسن اور دوسرے ٹیکنیکل سسٹمیٹک ایکسن کے ساتھ پائے جاتا ہے اور اس میں جو کی جس میں کی کانٹیکٹ ایکسن کی بات کی جائے تو جیسے ہی کنشاؤ کرتے ہیں تو یہ تیجی سے کیٹوں کی اوپر یا سمپرگ میں آتے ہی کیٹ ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں سسٹیمیٹک ایکسن کی بات کی جائے تو جیسے ہی آپ کے انچھاؤ کرتے ہیں تو یہ پورے پودے پر افسوست ہو جاتا ہے اور کسان بھائی جیسے ہی کیٹ پودے کی پتیوں یا تنے سے رس چونسنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ تیجی سے ختم ہو جاتے ہیں کوروکس پرو کس پرکار سے کیٹو پر کام کرتا ہے یا کیٹو کے نروس سسٹم کو بادت کر کر انہیں تیجی سے ختم کر دیتا ہے جیسے ہی کیٹ کی اس کے سمپرک میں یا رس کو چونستے ہیں تو ان کے نروس سسٹم پر کام کر کے انہیں نسکریے کر دیتا ہے جس کی کارڈ سے کیٹو کی کچھ ہی سمیں میں مرتی ہو جاتی ہے کوروکس پرو کا استعمال کن کن پھسلوں اور کروپوں میں کر سکتے ہیں اس کا استعمال بسیسٹر کمپنی نے دھان کے لیے بنایا ہے اور اس کا استعمال سرسوں میں بھی آسانی سے کر سکتے ہیں کوروکس پرو کا استعمال کب کہنا چاہیے کہ اس کا 100% زڑ دیکھنے کو ملے جب دھان کی پھسل پچاس سے پچپن دنوں کی ہو جائے تو اس کا استعمال بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ تب ہی بی پی ایچ کا حملہ ہوتا ہے جو کی کسان بھائی اسے پیلو کرتے ہیں تو بی پی ایچ کا کم دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ بی پی ایچ سے کچھ ہی سمیں میں پھسل کافی تیجی سے خراب ہو جاتی ہے کوروکس پرو کی پتی ایکڑ دبا کی ماترہ کی بات کی جائے تو 70 گرام پتی ایکڑ کی سب سے استعمال 80 سے 200 لیٹر پانی کے ساتھ گول کر چھڑکاؤ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں سلکن بیس شٹیکر یا چپکو کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کافی بہتر اور اچھ ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کونویکٹ انسکٹی سیڈ کی ریسڈل ایکٹیوٹی کی بات کی جائے تو جیسے ہی آپ کنچاؤ کرتے ہیں تو کتنے سمیں تک یہ ریجلٹ دکھاتی رہتی ہے یا کنچاؤ کرنے کے بعد پندرہ سے 20 دنوں تک بڑی آسانی سے فصل کو سرچہ پردان کرتی ہے جس کے کارڈ سے فصل میں کیٹ لگنے کی سمبامنا لگ بگ 90% ختم ہو جاتی ہے کونویکس پر روکن کن کیٹوں کو کنٹرول کرتا ہے یا بی پی ایچ یا بھورا رت ہوا جیسے کیٹ دیکھنے کو ملتی ہیں یا سپید مکھی جیسے کیٹ جو کی رس تنے میں لگ کر رس چونسنے کا کام کرتے ہیں پودے کی پتیوں سے رس چونسنے کا کام کرتے ہیں یعنی تیجی سے کنٹرول کرتا ہے اور فصل کو سرچہ پردان کرتا ہے کوروکس پرو کے فائدے کی بات کی جائے تو یہ کس پرکار سے فصل کو فائدہ دلاتا ہے کیونکہ یہ بھورا رت ہوا یا بی پی ایچ میں روک پر دو تک چھمتا کابی تیجی سے بکاس کابی تیجی سے کر لیتا ہے کیونکہ اس میں دو ٹیکنیکل ہونے کے کارڑ یہ اتنی آسانی سے یہ روک پر دو تک چھمتا بکاس نہیں کر پاتا ہے اور یہ بی پی ایچ کے انڈوں سے لے کر ان کی بس عوستہ تک سبھی پرکار کی عوستہ میں یا پوری طریقہ سے سبھی عوستہوں کو کنٹرول کر کر انہیں ختم کر دیتا ہے اس کے کارڑ سے اسے کسی بھی عوستہ میں پریوک کر سکتے ہیں اسی کارڑ سے یہ کافی میتھوڑ بن جاتا ہے جب اس کا پریوک کرنا چاہیے کی جب بی پی ایچ کی سنگیہ ایک یا دو دیکھے تو وہی اس کا پریوک کر دینا چاہیے کیونکہ بی پی ایچ لگ بگ تین سے چار دنوں میں لگ بگ بہت ہی بڑی سنگیہ ہمیں انڈے دے کر کافی تیجی سے گروت کرتے ہیں جس کے کارڑ سے آپ کی فصل پندرہ سی بیس دن میں ہی لگ بگ اسی پرسنٹی ختم کر دیتے ہیں کسان بھائیو جانگاری اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن آسلٹ کریں جس سے میری آنے والی ویڈیو کو نوٹک ویسن آپ کو سب سے پہلے پہنچے